آپ نے یہ خبر بھی بریک کی تھی اور اس حوالے سے آپ نے بڑے بابسوخ طریقے سے کہا تھا کہ زہین قادر صاحب کو منانے کی کوشش ضرور ہوگی لیکن وہ مانیں گے نہیں اب یہ بتائے گا کہ ان کے چانسز جس طرح انہوں نے این اے ون تھڈی تھری میں کہا ہے کہ میں الیکشن کنٹیسٹ کروں گا حمزہ شہباز صاحب کی جو پولیسی ہے اس کے خلاف جاؤں گا کیا لگتا ہے ان کی جیت کے چانسز کیا نون لیگ کے بینر کے نیچے اگر یہ کھڑے ہوتے تو زیادہ کامیابی ملتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ ان کے پاس وہ سٹرنٹھ ہے جس طرح ان کے بھائی بھی میدان میں اتر رہے ہیں تو کیا یہ کوئی نیا ٹرنٹ سیٹ کر سکیں گے کہ اختلاف اگر ہو تو اپنی سیاست بھی جاری رکھی جا سکتی ہے دیکھیں ایک بات تو بلکل کلیر ہے کہ زہین قادری الیکشن جیتے یا ہارے اب الیکشن زہین قادری کا مسئلہ نہیں ہے میں نے آج سے دو دروس قبل بھی ایک پروگرام میں کہا تھا کہ زہین قادری آ رہے ہیں آج میں نے سب سے پہلے ان سے گفتگو کر کے بریک بھی کی تھی میں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ نہیں مانیں گے کیونکہ ان کو جو لوگ منانے آئے تھے اگر آپ ذرا تھوڑا زوری سے ماضی میں چلے جائیں تو ان میں سے ایک تو منانے والا تھا ایک اپنے نمبر بنا کر مزید بات کو بگارنے والے تھے آپ جو زہین قادری زہین قادری نے صرف زہین قادری نہیں ہے زہین قادری کے ساتھ ہی آپ دیکھیں کہ انیس قریشی نے بھی علم بغاوت بلند کر دی ہے زہین قادری کے فوری بات آپ دیکھیں کہ اکارہ سے چودری آرف نے بھی علم بغاوت بلند کر دی ہے زہین قادری کے ساتھ آپ دیکھیں کہ لاہور میں ہی میان نواز شریف کے بہت قریبی ساتھی جو ہے اسکر بٹ اس نے بھی آج کہہ دیا جو میں انڈیپینڈنٹ لیکشن لنوں گا وہ بھی حمزہ کے حلقے میں حمزہ شباز شریف کے علقے میں اگر آپ دیکھیں تو میاں نواز شریف کے بہت قریبی ساتھی جو ان کے پرسنل سیکٹری سمجھے جاتے تھے مہدوم رشید صاحب جو ہے جو لاہور سے تلق رکھتے ہیں مہدومی صاحب کے نام سے مشہور تھے انہوں نے بھی کہہ دیا کہ ہمارے ساتھ زیادتیوں کی انتہا ہو رہی ہے اب ہم بھی علم بغاوت بلند کریں گے اب اگر آپ ستورہ سا غور کریں تو ان سب لوگوں نے صرف بات کی ہے شباز شریف اور حمزہ کے غلاف اور زہیم قادری کے آج پوری پریس کانفرنس اگر آپ دیکھیں پوری اس کی گفتگو سنیں تو اس میں ایک دفعہ بھی اس کا فوکس حمزہ شباز صاحب نے کہا گیا دیکھیں جہاں پہ اور اگر آپ دیکھیں تو اس کا نقصان جو ہے وہ حمزہ شباز اور شباز شریف کو ہے مگر مسلم لیگ کے ساتھ نقصان کے ساتھ اس کا فائدہ مریم کو بہت ہوگا مریم اب یہ کیسے کہیں گی کہ پنجاب کے اندر حمزہ اور شباز شریف کے حلاف ایک بغاوت ہے ان کے قریبی لوگ چھوڑ کے گئے ہیں لہٰذا آئندہ ٹکٹوں کا فیصلہ جو چند دنوں میں کرنا ہے تو ماظر کے ساتھ اس کا مطلب یہ نہیں سکتا جا سکتا کہ مریم نواز صاحبہ کی طرف سے یا ان کے قریبی لوگوں کی طرف سے محول ایسا بنا جا رہا ہے کہ شباز شریف صاحب اور ان کی فیملی کو سائیڈ لائن کیا جا سکے پنجاب میں مجھے مختصر بتائے گا کہیں ایسا محول تو بنانے کی کوشش نہیں کی جا رہی ہے یہ محول بن چکا ہے یہ بنانے کی کوشش نہیں کی جا رہی ہے یہ بن چکا ہے آج سے پہلے آپ دیکھیں نا طورہ سا یہ مجد تو اس طرح لگ رہا ہے کہ چود نصار کہہ رہے تھے مریم قبول نہیں ہے کسی صورت میں قبول نہیں ہے اور شباز شریف کے ساتھ ان کے روابت بڑے اچھے تھے اور یہاں سے آج آج آواز نکلی ہے کہ حمزہ اور شباز شریف کا بول نہیں ہے یہ ان کے باپ کا شہر نہیں ہے آپ تھوڑا سے دیکھیں کہ جہاں مسلم لیگ کو دیکھیں زہین قادری بالکل رائٹ پہ ہے وہ ایک ورکر ہے کھرے ہوئے ہیں انہیں کھرے ہونا چاہیے تھے ایسا پہلے کوئی نہیں بولا جس طرح انہوں نے آج گفت ہوگی مگر اس کا فائدہ اور اس کا جو ہے فائدہ مسلم لیگ نون کے کو تو نہیں ہے لیکن مریم کو ضرور ہوگا اس لڑائی کے دور بھی دیکھنے چاہیے ایک طرف تو مسلم لیگ نون کے اندر ایک بہت بڑا گروہ پان رہا ہے